ٹی وی مذبان و عدکارہ آئیشہ جانزیب کی جانب سے کچھ عرصہ قبل شوہر کی جانب سے مبینہ تشدد کے معاملے پر صحافیوں اور میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کی مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل مختصر ویڈیو میں آئیشہ جانزیب کو برطانیہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے صحافیوں نے جب ان سے گھریلو تشدد سے متعلق سوال کیا تو آئیشہ جانزیب نے مذبورہ معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا عدکارہ کی وائرل ویڈیو میں انہیں صحافیوں کو گھریلو تشدد سے متعلق سوال نہ کرنے کی التجا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مختصر ویڈیو میں آئیشہ جانزیب بتاتی ہے کہ ان سے گھریلو تشدد کے معاملے پر کوئی سوال نہ کیا جائے اور ان کی جانب سے جواب نہ دیے جانے پر بھی بورا نہ منایا جائے وہ صحافیوں کی شکر گزار رہیں گی ان کی جانب سے تشدد کے معاملے پر بات کرنے سے معذرت کرنے کے بعد صحافیوں نے ان سے مذکورہ معاملے پر مزید سوالات نہیں کیے تہم ویڈیو میں آئیشہ جانزیب نے ان کمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے تشدد کے واقعے کے بعد ان کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اصحار کیا آئیشہ جانزیب گزشتہ ماہ اپنے ساتھ ہونے والے مبینہ تشدد کے واقعے کے بعد پہلی بار ملک سے باہر برطانیہ گئیں اور انہوں نے وہاں سے انسٹاگرام پر تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی خیال رہے گزشتہ ماہ دس جولائی کو آئیشہ جانزیب پر تشدد کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ شہر نے انہیں ایک سال میں تیسری بار تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ ان کے شہر نے خوفیہ نکاہ بھی کر رکھا ہے بعد ازہ آئیشہ جانزیب کی فریاد پر پولیس نے ان کے شہر حارس کو گرفتار کر لیا تھا ان پر تشدد کا نوٹس وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی لیا تھا اور ان کے شہر کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا حکم دیا تھا پولیس نے آئیشہ جانزیب کی گرفتاری کے بعد ان کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا تھا اور بعد ازہ انہیں لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا اور انیس جولائی کو اسی کیس کی سمات ہوئی جس میں آئیشہ جانزیب بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئی جہاں انہوں نے شہر کے ساتھ سلا کا بیان دیا شہر کے ساتھ سلا کی خبروں کے بعد آئیشہ جانزیب نے ان سے خلا لینے کا اعلان کیا تھا لیکن تحال انہوں نے اپنی خلا سے متعلق مزید کوئی وضاحت نہیں کی